گروبانگٹ روڈ پر منی آئل ٹینکر میں آتیزتگی آگ میں کار، رکشہ اور دکان کو لپیٹ میں لے لیا ریس کیو کی سات گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا آگ لگنے سے لاکھوں کی گاڑیاں جل کر رہا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا نابی نافراد کا اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دوسرے روز بھی جاری نابی نافراد کی آواز حکمتی ایوانوں تک نہ پہنچی بینائی سے محروم افراد کا میٹرو ٹریک پر پڑاؤ مستقل ملادمتیں دینے کا مطالبہ الیکشن کمیشن اور پاکستان مغبر میں آج بوٹرز کا قومی دن منائے گا شہر میں ووٹ کی اہمیت کے فروغ کے مطالق مختلف تقریبات ہوں گی قومی دن کا مقصد بوٹرز کو بڑے پیمانے پر قومی فریضے میں شامل کرنا ہے ووٹ کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو اکتیس دیسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ووٹ اور ایڈریس کی تبدیلی کے لیے زلائی الیکشن کمیشنر آفسس سے رجوع کرنے کی ہدایات اورنج لائن ٹرین کب چلے گی ایک اور تاریخ سامنے آگئی یہ حکومت کا تیس جولائی تک اورنج ٹرین من صبح مکمل کرنے کا اعلان منصوبہ وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کچھی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر اورنج لائن منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے عوام کو لا جواب سروس فراہم کرنے والے افسران کا ایک اور کارنامہ پی آئیے کے پانچ افسران جالی واؤچر کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے انتظامیاں نے ایجنٹوں کو جاری فری ٹکٹوں کا ریکارڈ طالب کر لیا حکومت کی ادم دلچسپی قائد آزم لائبریری سمیت تمام لائبریریوں کو لا وائرس چھوڑ دیا گیا لائبریری سربراہ کی ادم تقارری سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتھویں پیشی شہباز شریف اور مسرور انور کے اکاؤنٹ میں پچپن ملین روپے منتقل ہوئے نیپ پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کا استفسار مسرور انور شریف فیملی کا ملازم ہے نیپ کا جواب مسرور انور کیش لے کر جاتا ہے سمگلر نہیں آشیانہ سے کوئی تعلق نہیں وکیل شہباز شریف کا جواب جسمانی ریماند دینے کی نیپ کی استعداد مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جوڈیشل ریماند پر کورٹ لکپت جیل منتقل ٹی وی اخبار میز گرسی بستر برطن اور میٹرس بھی مل گئی شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جنہ ہسپتال کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں طبی معاینہ کمر گردن اور موروں کا خصوصی چیک اپ کیا گیا سابق وزیراعلا کو جیل کے کچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا ہے بی کلاس اہولیات دینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری موسیقی احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپیں مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوششیں رکاوٹیں اور بیریرز ہٹانے کے لیے تھڑے مارے پولیس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنان پر لاتھی چارج لیگی خواتین کی بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ ڈھک کمپیل پولیس نے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کے نارے بازے مریم اورنگزیب کی انڈوں کے ساتھ انٹری پورامن کارکنان پر لاتھی چارج قابل مضمت ہے پولیس گرفتار کارکنان کو فوراں رہا کرے عمران خان شہباز شریف کے بغض میں مبتلا ہیں سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی گفتگو نون لیگ کے پرامن مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا ہمارے کارکن پرامن تھے پولیس نے اشتیال دلایا ملک احمد خان پرویز ملک بولے پولیس نے غنڈا گردی کی انتہا کر دی نون لیگ کی خاتون وکیل کا انوخہ انداز غصے میں آستی نے کھڑھا لی خبردار جو مجھے روکا لیڈی پولیس اہلکار سے میٹس پڑ گیا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے باہر ریسلنگ کے مناظر لاتوں مکوں کے استعمال کے بعد دھکم پیل پولیس اہلکاروں کی بیچ بچاؤ کرانے کی بھی کوششیں دلچسپ فوٹیج لاہور نیوز میں حاصل کر لی مظاہرین گلے پڑ گئے پولیس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایات دی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ام ایس آر نہیں کرنے دیں گے کال سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے غنڈا گردی کی سبائی وزیر اطلاع دیاز الحسن چوہان کا رد عمل خاجہ برادران کے لیے جھٹکا کیسر امین بٹ نے راز اگل دیئے پیراغون کے اصل مالک خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیاد سوسائیٹی کا اکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے ہٹایا گیا کیسر امین بٹ کی سیشن کورٹ میں ایک بار کر خاموشی سے پیشی 164 کا بیان دیا کیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خاجہ برادران کے خراب وعدہ ماف گواہ بن گئے نیب کی درخواست پر کیسر امین بٹ کا سات روزہ جوڈیشل ریمان منزل فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو شور نہیں پڑتا شریف لوگوں کو نیب سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیب میں پانچوں وقت نماز ہوتی اور قرآن پڑھایا جاتا ہے ایک ملزم سیاستدان تو تین دن میں ستائیس سپارے پڑ گیا ملزمان کے لیے گھروں سے مینیوں کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیویاں ہیں ملاقات کا احتمام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کالہمرا میں دبان خیطہ گورنر پنجاب ڈی جی نیب کی خدمات کے مطرف چودری سرور کہتے ہیں ڈی جی نیب شہزاد سلیم سیاستدان ہوتے تو بہت ترقی کرتے نیب کا مقصد عظیم تر ہے کرپشن ہی برائی اور ناکامی کی جڑھ ہے کامیابی تب ملے گی جب طاقتور کا پہلے کمزور کا اتصاب بعد میں ہوگا چیف جسٹس پاکستان میاں ساکر نصار کی زیر صدارہ جوڈیشن کمیشن کا اجلاد جیسٹس سردار شمیم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس ہائی کورٹ انبارالحق روامہ اکتیس دسمبر کو ریٹائر ہوں گے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت مارڈن ٹاؤن جی بلوک پبرستان میں آپریشن ایک سو ایک حیاتوں کی مصماری کامل مکمل گیارہ کنال آرازی باغوزار کروالی مزدوروں نے ہتھوڑوں کٹر اور بھاری مشینری سے آپریشن میں حصہ لیا بی سی لاہور صالحہ سعید کا پنہگاہ داتا دربار کا اچانک دورہ صالحہ سعید نے پنہگاہ میں انتظامات کا جائزہ اور قیام پذیر لوگوں کے کوائف کو چیک کیا ڈی سی لاہور نے داتا دربار کے اردگرد شہراؤں پر تجاوزات پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ہٹانے کی ہدایات کی سی او میٹروکلیٹن مسعوب تمنہ اور ایم او آر زبیر وٹو کو فوری داتا دربار طلب کر لیا ڈی ایچ اے سٹریٹ ایجنس کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری الخدمت گروپ کی جانب سے جی بڈاک نے میٹنگ کا احتمام ریل اسٹریٹ ڈیلرز نے امیدوار برائے سادر میاں طلب کی حمایت کا اعلان کر دیا فنکار سپورٹس مہم کے تحت حکومت کا احسن اقدام پنجاب حکومت کا پنجابی کامپلیکس میں فری ڈی سپینسری قائم کرنے کا اعلان صبح وزیر تلات و ثقافت فیاض الحسن چوہان گیارہ دسمبر کو پیلاک میں ڈی سپینسری کا افتتاق کریں گے اور کرپشن مکاؤ ملک بچاؤ نیب کے زیر احتمام الحمرہ ہال میں تصاویری نمائش گورنر پنجاب اور ڈی جی نیب نے افتتاق کیا طلبہ کی کمال مہارت پینٹنگز کے ذریعے کرپشن کے نقصانات سے آگاہی